20 جولائے 2021 کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے اندر نور مقدم کو بروٹلی مرڈر کیا گیا کل 24 فیبرری کو عدالت نے اس کے ملسم کو سزائے موت سنا دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے دو ملازم جو گھر میں موجود تھے ان کو بھی دس دس سال کی سزا دی گئی یہ اپیسوڈ یہ پورا کا پورا کیس ایک ٹیسٹ کیس بن چکا تھا جس کو میڈیا نے بہت ریگلرلی ویجلنٹلی فالو کیا سیول سوسائٹی کا ایک پریشر بنا رہا جس کی بدولت آج ایک ورڈیکٹ ہمارے سامنے بدن اپیریڈ آف سیون مانس آ گیا ہے جو کہ بہت بہت کابل تحسین بات ہے لیکن اس پورے اپیسوڈ کے دوران بہت سے ایسی سٹیجز ہیں جس سے ابھی سیکھنے کی بہت گنجائش باقی ہے اپنے سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی بہت گنجائش باقی ہے ڈسپنسیشن آف کرمینل جسٹس جو ہے ایک ادارے یا ایک شخص کے اوپر منحصر نہیں کیا جا سکتا اس میں ملٹپل انسٹیوشنز اور ویریس لوگ ہیں جو بہت امپورٹنٹ رولز پلے کرتے ہیں سب سے پہلا رول تو آئیو کا آ جاتا ہے نور مقدم والے فیصلے کے اندر بھی جج صاحب کی رائے یہی رہی ہے کہ آئیو نے اپنا کام بخوبی نہیں سر انجام دیا جو ریکووری جو پروکیورمنٹ آف ایویڈنس کا پروسیجر لیڈ ڈاؤن ہے وہ اس نے پروپرلی فالو نہیں کیا لیکن فورچنٹلی ایسے سی 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 ٹی وی فوٹیج کے طور پہ اور سی دی آر کے طور پہ اور پوس مارٹم سائنس کی تکنولوجی کے طور پہ کی وجہ سے جتنی بھی ایویڈنس سامنے آئی ہے وہ جج صاحب نے اس کے اوپر رلائے کرتے ہوئے ملزم کو کیپٹل پانشمنٹ دی ہے اگر اس سائنٹیفک ایمپروومنٹ اور یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو ہم سائٹ پہ کر دیں تو آئیو یا پروسیکوشن اپنا کیس ثابت کرنے سے کاسر رہے ہیں which is not a very good thing پروسیکوشن کی طرف سے ایک اور چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جس جس شخص کا نام دیورنگ کوس اف انویسٹیگیشن سامنے آتا گیا سب کو ایکیوز بنا دیا گیا نوملی جب ایک کیس میں ایک سے زیادہ یا اتنے زیادہ جیسے کہ اس کیس میں بارہ ایکیوز تھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سزا کا تائین کرنا اور رول کا تائین کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے بہتر یہ ہوتا ہے ایسے صورتحال میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں آپ ان کو ایسا گواہ پیش کر دیا جائے ایکیوز کی سٹیٹمنٹ دوسرے ایکیوز کے خلاف نہیں پڑی جا سکتی اور اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے اس کو سزا نہیں دی جائے گی unless the other accuser is an approver of the police اور وہ as a star witness سامنے آئے اور اپنے آپ کو وعدہ ماف گواہ کے طور پر زاہر جعفر کی طرف سے بھی evidence destruction کا الزام لگایا گیا ہے اس کی 342 کی سٹیٹمنٹ میں بڑا کلیرلی اس نے یہ بولا ہے کہ کچھ ڈرگز وکٹم کے پاس سے اس کی پرسنل بلانگنگز میں سے ملی تھیں جن کا ذکر کرنے پر اس وقت کے ایسے صاحب کو ٹرانسفر بھی کر دیا گیا اور ان کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جب آپ تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب نے آئیو کے بارے میں ریمارکس پاس کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس نے اپنا کام بہت بہترین طریقے سے سر انجام نہیں دیا سپیشلی پروکیورمنٹ آف ایویڈنس کا ایک سپیسیفک کریٹیریا ایک سسٹم ایک سٹانڈرڈ لیڈاؤن کیا گیا ہے کانون میں جس کو فالو نہیں کیا گیا اگر ہماری پولیس اسی قسم کے لیکیوناز چھوڑتی رہے گی اگر اپنے فرض کو نبھانے میں اسی طریقے سے وہ کوتاہیاں کرتے رہیں گے تو اس کا end result ملزم کے اوپر آتا ہے final outcome of the case کے اوپر آتا ہے جس کی وجہ سے عدالتوں کو بہت negativity کا سامنا کرنا پڑتا ہے criminal dispensation صرف ایک شخص کا یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے اس کے اندر بہت سے مختلف لوگ involve ہوتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام قانون کے مطابق نہ کرے تو عدالتوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس ملزم کو سزا دی جا سکے یا maximum جو بھی سزا اس کی اس offense کی موجود ہے law میں وہ دی جا سکے جیسے کہ ایک سب سے پہلا رول تو informant کا آ جاتا ہے کہ informant سامنے آئے جس نے پولیس کو کال کی ہے کیونکہ یہاں پر جو complainant ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو پولیس کی طرف سے کال آئی ان کو اور بلایا گیا انفارمنٹ کی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کیا نہیں گیا اس کیس کے اب دور دورنگ دے ترائل زاہر جاہر نے ڈیفرنڈ سٹراتیجیز رکھی گئیں ان کی طرف سے اس کی طرف سے سامنے ہیں جس میں سب سے پہلے تو اس نے سمپلی کنفیس کر لیا آلدھو اس نے ایک دیفنس یہ لیا کہ میرے علم ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے مارا اس وکٹم کی طرف سے کچھ ڈرگ پارٹی کا رینج کیا گیا میرے گھر پہ اس نے دوستوں کو بلایا اس کے جاننے والے آئے اور وہاں پر ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں بندہ ہوا تھا اور ساتھ ہی نور مقدم کی دیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی مجھے نہیں علم کہ کس نے اس کو مارا پھر اس کا ایک اور ڈیفنس بھی سامنے آنے کی کوشش کی گئی جس میں اس کے لائے کی طرف سے ایک اپلیکیشن موو کی گئی کہ اس کا سیکلوجیکل تیسٹ اس کا میڈیکل تیسٹ کروایا جائے کیونکہ ہی سیکلوجیکلی منٹلی نوٹ فٹ تو ستاند اس ٹرائل عدالت نے ریلائے کیا جیل ڈاکٹر کی رپورٹ کے اوپر جس کے اندر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی جس سے اس کا میڈیکلی انفٹ ہونا سامنے آئے اس کو آگے چلتے ہوئے زاہر جعفر نے کی طرف سے جو اٹلا پیش ہوئے انہوں نے فائنل ڈیفنس ایک یہ بھی لینے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے یہ آنر کلنگ ہو اس کے باپ یا اس کے بھائی نے اس وکٹم کو مارا ہو اور کیونکہ ان کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا اس وجہ سے زاہر جعفر کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی لیکن عدالت نے کسی بھی ایک ڈیفنس کے اوپر ایکشن نہیں لیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ کوئی ایسی ریزن یا ایسی ایویڈنس سامنے نہیں آئی جس پہ اس کی بات میں کوئی وزن سامنے آتا اس آرڈر کے تھروں زاہر جعفر کو سزائے موت دی گئی ہے ساتھ اس کو پچیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے پھر دس سال قید کی سزا اور ساتھ ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اسی طریقے سے جو اس کے ایمپلوئیز ہیں ان کو اب سے بیجا میں اسسٹ کرنے پہ ابڈکشن میں اسسٹ کرنے پہ اور باقی چیزوں میں اسسٹ کرنے کے اوپر ان کو دس دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اس فیصلے کے پیچھے میڈیا کا سیول سوسائیٹی کا ایک بہت پوزیٹیو رول رہا ہے آل دو اس دیسیزن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بہت دیسیزن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لیکن اور ابھی اپیل کی گنجائش ہے سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جا سکتا ہے موسیقی